یہ کہانی ہے ایک نیتو نام کی لڑکی کی نیتو بہت سندر تھی اور پڑھائی میں بہت انٹلیجنٹ تھی اس کے ماں باپ زیادہ پیسے والے نہیں تھے پر پھر بھی اس کے ماں باپ نے اس کی پڑھائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی وہ پڑھنے میں بہت اچھی تھی وہ بہت اچھے نمبروں سے ہمیشہ پاس ہوتی تھی اچھے نمبروں کی وجہ سے اس کو ایک کالیج میں ایڈمیسن مل گیا ایڈمیسن لینے کے بعد اس کے ماں باپ نے اسے کسی طرح پیسوں کا جگار کرنے کے بعد ہوسٹل میں چھوڑنے کا من بنا لیا آج کل فیس بک بچوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہم کہیں بھی کسی سے بھی دوستی صرف ڈی پی دیکھ کر کر لیتے ہیں ایسا ہی کچھ نیتو کے ساتھ بھی ہوا پتہ نہیں کب ایک سندیپ نام کے لڑکے سے فیس بک پر دوستی ہو گئی اور دونوں فون پر باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے کو کب دل دے بیٹھے نیتو کو سندیپ کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا وہ کون ہے کیسا ہے اور کیا کام کرتا ہے بچ دونوں پر پیار کا بہت سوار تھا وہ جو سناتا تھا اس کی باتوں پر بھی سواز کر لیتی تھی سندیپ ایک نمبر کا آوارہ لڑکا تھا اور جھوٹ بولنے میں مائر تھا وہ اپنے ماں باپ کے کہنے سے باہر رہتا تھا وہ شراب بھی پیتا تھا اور پڑھائی کے نام پر تو وہ دھککائی شٹارٹ گاڑی تھا بڑی مشکل سے اس نے دسویں تک پڑھائی کی تھی پتہ نہیں نیتو کونسی باتوں سے اس کی پرباوی تو ہوتی رہی اور شادی کرنے کی زید کرنے لگی ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے ہم تیرے لیے کوئی اور اچھا لڑکا دیکھ لیتے ہیں پر وہ کہاں ماننے والی تھی آخیرکار پیار کے آگے اس کے گھر والوں کو جھکنا پڑا اور ہار کر اس کے گھر والوں نے اس کی سادھی اس سندیپ نام کے لڑکے سے کرا دی سندیپ کے گھر والوں کے تو چھاروں انگلیاں گی میں تھی سندیپ اور اس کے گھر والے بہت خوش تھے اتنی سندھر اور پڑی لکھی بہو اپا کر کیونکہ ان کے نکمے لڑکے کو اتنی سندھر اور پڑی لکھی لڑکی جو مل گئی تھی سندیپ کا افسادی کے بعد اصلی روپ سامنے آنے لگا اب وہی لڑکا نیتو کی کوئی بھی بات نہیں مانتا تھا اس کا وہی کام تھا ہر روز شراب پینا کوئی کام نہ کرنا دوستوں کے ساتھ باہر گھومنا لیکن نیتو کے پاس صرف پچھتانے کے سواب کوئی راستہ نہیں تھا اور شکایت کرتی بھی تو کس سے کرتی کیونکہ اس لڑکے سے سادھی کرنے کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض ہی نہیں ان سے ہمیشہ کے لیے ناتا بھی توڑ لیا تھا اس لڑکے سے سادھی کرنے سے ماں باپ بہت ناراض تھے ایسے کرتے ڈینڈ سال نکل گئے اور سندیپ کے رنگ دن پر دن بدلتے گئے نیتو کے ماں باپ اتنے ناراض تھے کہ اس کی سادھی سے پہلے ہی بول دیا تھا کہ ہم تیرے ساتھ کوئی ریستہ نہیں رکھیں گے سادھی کرنے کے بعد نیتو کو منجور تھا کہ آپ ریستہ نہ رکھو پر مجھے سادھی اسی سے کرنی ہے ایسے ہی ایک سام کو سندیپ کو دوستوں کے ساتھ باہر جانا گھومنا پھرنا اور موج مستی کرنا اور شراب پی کر گھر لوٹنے کی عادت تھی تو اس نے موٹر شائکل اٹھائی اور دوستوں میں سرابی نے چل پڑا نیتو نے اسے بہت رکا پر وہ لڑکا رکنے والا کہاں تھا اس کو کہاں قدر تھی اس کے پیار کی آخر کار وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا نو بجے پولیس کا فون آیا کہ آپ کی اس نمبر کی بائک کا ایکسیڈنٹ ہوگا ہے اور اس لڑکے کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے ہم نیتو کے اوپر سے آسمان اور نیچے سے دھرتی کی سگ گئی نیتو اس ٹائم ساتھ مہینے کی پریگننٹ تھی سندیپ نے اتنی پی ہوئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کھڑے ہوئے ٹرک میں اس نے بائک دی ماری بائک لگنے کے بعد اس کا سر سڑک پر لگتے ہی اس کی موت ہو گئی ہم نیتو کے پاس پچتانے کے سیوا کچھ نہیں تھا بس زندگی سر بھگوان کے بروسے تھی اور اس کی موت کے بعد اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا نیتو صرف چوبیس سال کی تھی ایک بار سوچ کر دیکھو چوبیس سال کی عمر میں شادی بھی کر لینا ایک بچے کی ماں بھی بن جانا اور بیدھوا بھی ہو جانا نیتو کے ماں باپ اتنی ناراض تھے کہ وہ سندیب کی موت کی کبر سننے کے بعد بھی ہاستک نہیں آئے اس کا آنی سے صرف یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی بھی صرف شکل دیکھ کر کسی کو پیار مت کرو آپ فیس بک پر کسی کی شکل دیکھ سکتے ہو اس کے گونڈ نہیں پیار کرنے سے پہلے اس انسان کی پرک بھی کر لو صرف پیار سے زندگی نہیں چل سکتی زندگی ہمیشہ تحل میل اور بیلنس سے چلتی ہے اور اپنے ماں باپ کی آتما بھی کبھی مت تڑپاؤ کہ اگر آپ ان کو دکھی کر اپنے لیے کشیاں ڈون رہے ہو تو وہ کبھی نہیں مل سکتا نیتو اپنی بیٹی کے ساتھ جیون کاٹ رہی ہے اگر صندیب سچا پیار کرتا تو وہ نیتو کی بات مانتا وہ شراب پینے کے لیے نیتو کو اس حالت میں چھوڑ کرنا جاتا اس نے جانے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا جس لڑکی نے اپنا گھر اور ماں باپ تک چھوڑ دیا میرے لیے اس کو بھی ٹائم دوں پریگنینسی کے حالت میں چھوڑ کر کیا دوستوں کے ساتھ شراب پینہ جھروری تھا اگر وہ چاہتا تو انہونی ٹل بھی سکتی تھی پر نہیں اگر سچا پیار ہوتا تو یہ سب سمبہ ہوتا شاید صندیب کا پیار نیتو کے لیے دل سے نہیں تھا اس کا آنی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لڑکا اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ ایک پتنی کی عزت کبھی نہیں کر سکتا اگر آپ کو کبھی بھی کسی لڑکے کو پرکھنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے تب ہی وہ آپ کو سچا پیار کر سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ پتنی کا کبھی نہیں بن سکتا تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور پلیس ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا